حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین بہترین تقاریر ہو چکے ایجنڈے کے اعتبار سے مجھے فقط آپ حضرات کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کرنا ہے جو شکل میں نے روز اول سے شیعہ پرسنل اپورٹ کی دیکھی شیعہ پرسنل اپورٹ کا قیام نہ کسی کی مخالفت میں کیا گیا نہ کسی کی دشمنی میں کیا گیا نہ کسی لڑائی جھگڑے کے سلسلے میں کیا گیا بلکہ اصلا جو اس کی بنیاد پڑی اور جو کچھ اب تک اس نے کیا اور برادر محترم اللہ مقامہ نے جتنے بھی خدمے دیئے بمبئی میں دہلی میں لکنوں میں اور جس مقام پر بھی انہوں نے گفتگو کی اس کا مقصد صرف ایک تھا جس کو آپ حضرات خود محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ مقصد یہ کہ شیعت اور شیعوں کے سلسلے میں مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی کا دور کرنا اور انٹری پروپیگنڈر کا توڑ آپ کی مخالفت میں یا آپ کے خاندان کی مخالفت میں کوئی پروپیگنڈر کیا جا رہا ہے تو اس کا توڑ کیا ہو اور اگر کوئی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے تو اس غلط فہمی کو کس طرح سے دور کیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سب اہل علم تشریف رکھتے ہیں ان کے سامنے کوئی بات دورانا یا کرنا کچھ مناسب نہیں ہے لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لئے میں چاہتا ہوں کہ تذکرہ کر دوں کہ غلط فہمی اور انٹی پروپیگنڈے کی حد اور انتہائی ہے جب جناب امیر علیہ السلام کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں اور یہ خبر شام پہنچی اور لوگوں نے کہا کہ علی قتل کر دیئے گئے علی قتل کر دیئے گئے اور اس کے ساتھ یہ بھی تذکرہ ہوا کہ مسجد کوفہ میں قتل کر دیئے گئے حالت نماز میں اور سجدے میں تو سب نے کہا رہے یہ خبر بالکل غلط ہے پتہ نہیں کس نے بات اڑا دی علی کا مسجد سے کیا تعلق تو انہوں نے یہ استدلال کیا کہ یہ خبر اس لئے غلط ہے کہ علی کا ذکر نماز اور مسجد اور سجدے کے ساتھ آیا ان کا علی کا مسجد سے اور نماز سے کیا تعلق جب آپ بتائیے یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ علی کا مسجد سے اور نماز سے کوئی تعلق نہیں تو یہ پروپیگنڈری کا تو نتیجہ ہے یہ غلط فہمی تو ہے مسنڈر سٹینڈنگ ہے یا پروپیگنڈے کا ری ایکشن ہے اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا ملت شیعہ کے سلسلے میں اور قوم شیعہ کے سلسلے میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے مختلق قسم کے پروپیگنڈے ہیں اور مختلق قسم کی غلط فہمیاں ہیں جن کو اہل علم اپنے ممبر سے اور تحریروں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا یہ کہ مصر میں یہ مشہور ہے کہ وہ نبوت تو حضرت علی کو مل رہی تھی اصل میں وہ پتہ نہیں کس طریقے سے یہ معاملہ رسول اللہ تک پہنچ گیا شیعہ اس کے قائل ہیں شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو یہ رسالت تھی آخری جو آ رہی تھی وہ حضرت علی کے لئے آ رہی تھی کسی گڑھوڑ کی وجہ سے وہ رسالت وہاں تک پہنچ گئی آپ بتائیے کوئی شیعہ دنیا میں اس بات کو مانتا ہے یا کبھی آپ نے سنا ہے یا آج عام طور پر جو پروگنڈے ہیں وہ جوحلہ میں ہوں یا عوام میں ہوں جس میں بھی ہوں کوئی پڑھا لکھا کہے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ شیعہ پانی پلاتے ہیں تو اس میں کچھ آمیزش کر دیتے ہیں کچھ ملا دیتے ہیں اچھا یہ عام بات ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے شیعہ روزہ نہیں رکھتے شیعہ حج نہیں کرتے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے شیعہ قرآن کو نہیں مانتے یعنی اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے اب جو لوگ اس بات کو سچ مان رہے ہیں وہ ان کی غلط فہمی ہے اور بقیہ جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو پروپیگنڈے کا بھی بہت بڑا زبردست اثر ہوتا ہے اور لوگ جھوٹ کو سچ ماننے لگتے ہیں تو جب یہ تین طلاق والا معاملہ اچھلا ایک نشست میں تین طلاق دینا اس پر ہائے ہائے تو میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی یہی جواب آئے آسان جواب ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑتے شیعہ روزہ نہیں رکھتے شیعہ حج نہیں کرتے شیعہ قرآن کو نہیں مانتے شیعہ کعبے کو نہیں مانتے تو عام لوگوں کی طرف سے یہ جواب آنا چاہیے تھا کہ اس تین طلاق ایک نشست میں شیعوں کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے آپ نے غور پرمایا اس میں ایسے کچھ ہاتھ پیر کٹ گئے اور دنیا ایسی مجبور ہو گئی کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک نشست میں تین طلاقیں جو ہیں وہ شیعوں میں ہیں اور رونایا آپ نے اور مخالفت کا عالم یہ ہے کہ اس پر بھی آج تک پردہ پڑا ہوا ہے جیسا کہ مولانا بیان کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک نشست میں تین مرتبہ طلاق دینا نہیں ہے ہمارے یہاں وہی طلاق ہے جو قرآن نے بتائی ہے جو طریقہ قرآن شریف نے بتایا ہے وہی ہمارے یہاں ہے تو آپ دیکھئے پروپیگنڈے کا اثر کیا ہے پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ ہزاروں آدمیوں کو نہیں معلوم بہت سے پڑھے لکھوں کو نہیں معلوم یہ دو چیزیں جو ہیں ایک تو گوکوشی کے ہمارے ہاں گوکوشی کو آیت اللہ حکیم نے حرام قرار دیا تھا انیس ستر میں جن کا انتقال ہوا اور اس کے عوض آج تک یہ مسئلہ ہے کہ شر و فساد جہاں بھی ہو وہاں ہمارے علماء قطعا ایسی بات کی اجازت نہیں دیتے وگر اب کس کو روک روک کے قوم کہے کہ ہمارے یہاں گوکوشی نہیں ہے یا ہمارے یہاں یہ میڈیا بھی نہیں کہتا کبھی شیعہ فرقہ ایک ایسا ہے ایک جس میں یہ تین طلاقوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور مسلمان بھی اس مجبوری میں فسے میں ہیں اگر وہ چار فقہوں کے ساتھ اس فقہ جعفری کو بھی شامل کر لیتے جو حقیقتاً فقہ محمدی ہے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا اس مسئیبت سے بچ جاتے چاروں فقہوں میں کتنے تزادات ہیں وہ کتنے ٹکراؤ ہیں یہاں حلال ہے تو وہاں حرام ہے یہاں جائز ہے تو وہاں ناجائز ہے لیکن وہ سب کچھ گوارہ ہے وہ تمام چیزیں گوارہ ہیں مگر امام جعفر صادق علیہ السلام جس اسلام کو بتا رہے ہیں جو حقیقتی اسلام محمدی ہے وہ گوارہ نہیں ہے لہٰذا شیعہ پرسنلہ ووٹ کا قیام جو ہوا جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا وہ صرف غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے اور اس بات کو آپ یہ سمجھ دیجئے اچھے اچھے لوگوں نے مانا بھی اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مرزا شفیق حسین صاحب نے اور رادر محترم کے سلسلے میں ایک تازیاتی جلسہ کیا تھا یہ کسی حال میں قیسرباغ میں اس میں مولان قلب سادق صاحب بھی تھے اور بھی حضرات تھے اور سنی شیعہ حضرات صاحب ہی تھے مجھے بلایا تھا میں بھی گیا تھا اس میں جناب زفریاف صاحب جیلانی نے تقریر کی جو کہ بہت بڑے ریسپانسیبل اور ذمہ دار ہیں پرسنلہ مسلم پرسنلہ بورٹ کے تو ان کی تقریر مجھے بہت پسند آئی انہوں نے تقریر میں مختلف باتیں کہیں اور ان کا شیعہ کالج کا تذکرہ کیا بھائی جان سے اپنے تعلقات کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت شیعہ پرسنلہ بورٹ قائم ہوا اور اخباروں میں یہ صبر چھپی تو ہم لوگوں میں یعنی انہوں نے اپنے کو بھی اس میں شامل کیا تقریر میں میں دیکھتا ہوں اہل سنت میں یہ بات مشہور ہوں کہ دیکھیں صاحب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کی مخالفت میں قائم کیا گیا ہے تو ان کا شروع میں میں نے بھی یہ سمجھا لیکن جب مولانا کے بیانات وغیرہ شایع ہوئے اور ان کو اخباروں میں ہم لوگوں نے پڑھا اور دیکھا تو ہماری غلط فہمی دور ہو گئی اس لئے کہ ان بیانات میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کی مخالفت میں بنا ہے مخالفت میں نہیں بنا ہے غلط فہمی ہمارے لئے جو غلط فہمیاں ہیں کم از کم وہ تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ صاحب ان کے ہاتھ تیس پارے نہیں ہیں چالیس پارے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے اور کروگنڈوں کو توڑنے کے لئے اور ہمارے آپ نے اور بس آخری بات جو عرض کرنا ہے جیسا کہ حجت الاسلام مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ نے جو کچھ کہا تو میرا دل بھی بھرا آیا اس لئے کہ میں بھائی جان کی زندگی میں کبھی اسٹیج میں بھی نہیں بیٹھا آپ کوئی تصویر ایسی نہیں دکھا سکتے کسی بڑے جلسے کی شیعہ پرسنل آبورڈ کے بھی سلطان مدارس میں ہوا تھا جس میں میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں مجھے سامنے بیٹھ کے سننے میں زیادہ لطفات آئے یہ وقت کی بات ہے کہ سب نے ملجل کے مجھے صدر بنا دیا میں بھی اب چراغ سہاری ہوں لیکن میں آپ تمام علماء اکرام اور تمام مدارس کے حضرات اور اساتذہ اور طلبہ اور تمام شیعہ مومنین اور تمام محلے کے لوگوں کا اور اپنے اہلِ لخنوں کا اور بیرونی حضرات کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں اور میرے پر الفاظ نہیں ہیں کہ آپ حضرات میں جو ان بچوں کی سر پرستی کی ان کے سر پہاتھ رکھا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا خدا شاید ہے کہ یہاں ہو یا جہاں بمبئی میں ہو ان کو بھی کیا تجربہ تھا اتنا بہا بڑا پہاڑ پھٹ پڑے گا کیا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے مگر جو اس بہجان کا سانے ہا ہوا تو ہمارے عزیزوں نے اور ان بچوں نے جو کچھ بھی کیا جیسا بھی ہوا آپ نے دیکھا مجھے اس کے لئے کچھ نہیں کہنا ہے کیا چھپا کتنا مجمعہ یا کیسی مجلس ہوئی سب نے دیکھا وہ سب یہ ان بچوں کی محنت و خدمت کا نتیجہ ہے انہیں کوئی تجربہ تو تھا نہیں اور نہ یہ کوئی ہم انتظار کر رہے ہیں مگر پورے لکھڑوں نے بلا تفریر ہر گھر نے ہر خاندان نے ہر مدرسے نے ہر محلے نے جو محبت کی جو سرپرستی کی جو ہاتھ بٹایا آپ لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے شکریہ آدھا کر سکے یہ تو خیر لکھڑوں کی بات کر رہا ہوں بمبئی گیا تو معلومہ جیسے ہر گھر کا سانحہ یعنی سب طرف میں پورے ملک کا شکریہ آدھا کروں یا دنیا کا شکریہ آدھا کروں خاص طور سے تو آپ حضرات جو لکھڑوں کے ہیں اور لکھڑوں میں رہتے ہیں بھائی صاحب میں بھی اب چراغ سہاری ہوں آپ اس محبت اور اس سرپرستی کو ان بچوں کے ساتھ باقی رکھیے گا یہ میری درخواست آپ سے ہے سمجھے آپ خاص طور سے ہمارے دو بھتیجے بڑا اجاز ابباس اور یاسوب ابباس ان لوگوں کو مذہبیات اور قومیات میں ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہے دلچسپی تو سب کو ہے لیکن ہر آدمی ایک لائن میں ہوتا ہے ہر آدمی شیروانی نہیں پہنتا ہر آدمی ٹوپی نہیں پہنتا لیکن اور مجلس نہیں پڑتا اگر جو کچھ بھی کیا ان بچوں نے کیا اور جیسا کہ مولانا نے کہا بلکل حقیقت ہے کہ اگر کوئی پوچھے اور جو کچھ بھی پرسنلا بورڈ میں کیا کہ جو ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سے مقامات پڑے یاسوب ابباس مغربی یوپی میں بھی مختلف جگہوں پہ بھی میں نے منع بھی کیا کہ بٹا ہی روز روز کے جو تم سفر کرتے ہو بائی روڈ جو کی بورے چلے جا رہے ہو وہاں چلے جا رہے ہو بہت زمانہ خدرناک ہے کہیں سے موبائل آیا وہاں بھی کس نے کیا ہے کہاں جانا ہے یعنی چاچا بس اب سمجھا بوجھا معاملہ ہے دل بھی ڈرہ کرتا ہے اس لیے کہ ایسا خدرناک زمانہ ہے مگر یہ اور یہ کے باہر صورت کی انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے ہم آپ لوگوں کے بے پناہ شکر گزار ہیں اور یہ لفظیں جو ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے پھول وہ ہے جو مہکے خالی شکریہ کہہ دینا جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیشہ یہ پرسنل آبورٹ سب کے واسطے کسی محلے یا کسی گروہ یا کسی گروہ کے لیے نہیں ہے اس لیے ہمارے سارے علماء افاظل طلبہ ایسے ایسے لوگ جن کو پس وقت نہیں ہے وہ بھی آ جاتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کل کو میں رہوں یا نہ رہوں ان بچوں کے سر بہت رکھے رہیے گا آپ اس محبت کو بہت نہیں رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ دوام حضرات کا بھائی زہیر عباس صاحب بھی تشریف لائے آپ پہنے تشریف رکھیں صدر صاحب